اسلام علیکم مبارک اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو آج میں آپ دوستوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے تھوڑے سوالوں کے جواب بھی دیا کروں گا اور جو بڑے کامن سوال ہیں ان کا جواب دیا کروں گا سب سے پہلے تو میرے سلام کا طریقہ میں نے یہ میرا فرنٹ کیمرہ ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں فرنٹ کیمرہ میں ہوں کیونکہ اس میں ساری چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جو بیک کیمرہ ہوتا ہے نا اس میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی شکل کیسے آ رہی ہے یہ یہ فرنٹ کیمرہ بڑی اچھی چیز ہے میں آئی لائک اٹ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیز الٹی نظر آتی ہے آپ دیکھیں یہ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں آپ سب کو یہ الٹا نظر آتا ہے میں سے السلام علیکم کہتا تھا مجھ آدھے سے زیادہ میسیج یہ ہوتے تھے کہ منصف صاحب عوان صاحب ملک صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں آپ اتنے سینئر آدمی ہیں اور اب الٹے ہاتھ سے سلام کرتے ہیں پھر میں نے جب ادھر سے سلام کی انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن جب مجھے یہ پتا ہے کہ یہ میرا الٹا ہاتھ ہے اب ایک آدمی نے تو بزید ہوگا کہتا ہے نہیں جی تسی دوبارہ چیک کرو تو آٹا اے ہاتھ الٹا نہیں صدہ ہی ہونا ہے اب میں نے انہوں کو سمجھایا ہے میں نے کہا یہ دیکھو میرا دل ادھر ہے ٹھیک ہے نا تو دل جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ ہوتا ہے تو یہ میرا ہاتھ بھی ادھر ہی ہے تو بہرحال یہ میں نے کہا سب سے زیادہ تو سوال میرے اس کی اوپر ہوتے ہیں کہ جناب پھر اس لیے میں نے ایسے دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا کیا اور اب یہ ایک قسم کی پہچان بان گیا ہے مجھے سارے دوست جو ٹیلی فون بھی کرتے ہیں کہتے ہیں اسلام علیکم تو مجھے بڑا اچھا بھی لگتا ہے اور اس کی اپریسییشن زیادہ ہے کچھ لوگوں نے اس کو مائنڈ بھی کیا ہے کہ سار یہ کیا طریقہ ہے لیکن انہوں نے ویسے وہ مائنڈ کیا ہے کچھ وہ نہیں بتایا کہ بھئی کیوں جو ہے نا وہ کرتے ہو ٹھیک ہے اب میں چاہے بھی اسی ہاتھ سے پیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ سار جی تو اسی چاہا بھی خبری آتنال تو اطراز جو ہوتے ہیں نا وہ کئی دفعہ آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں اور مجھے تو یقین کریں بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے سوائے ان کومیٹس کے کہ جناب جو گالیاں جس میں ہونا مجھے وہ برا لگتا ہے جو اس میں بلکل ماں بہن کی گالیاں ہوتی ہیں تو وہ مجھے برا لگتا ہے اب مجھے ایک بندے نے کہا جی کیا ہے تو سی جڑی ہیں ٹی شیٹ اپ باندے ہو اے لنڈے دیا نے تو میں اس کو انجائے کرتا ہوں بلکہ میرا جواب کئی دفعہ دوسرے دے رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا لڈے کا کپڑا جو ہے نا وہ انسان نہیں پہن سکتا انسان ہی پہنتا ہے چاہے غریب ہو امیر ہو پہنتے ہیں لوگ ٹھیک ہے تو یہ بڑے سوال آتے ہیں لیکن وہ مخالفین کیوں تھے ان کو میں انجائے کرتا ہوں صرف وہ کومنٹس جن کے اوپر گندی گالی ہوتی ہیں اور جو دوسرا پڑھنے والا ہے کیونکہ ہمارے جو چینل ہے وہ لیڈیز بھی دیکھتی ہیں مرد بھی دیکھتے ہیں عورتیں بھی بچے بھی سارے دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے اس کی اوپر گالم گلوچ نہ ہو اور گالم گلوچ بھی بری والی گالم گلوچ تو وہ اس میں دو یا تین آدمی ہیں ایسے جن کو میں نے وہ بلاک کیا ہے باقی میں نے سب کو ویلکم کرتا ہوں اور میں کشری کرتا ہوں جواب ہی دوں وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو ایک تو یہ سلام والا میں نے بتا دیا آپ کو اور دلچسپ سوال بھی ہوتے ہیں ابھی ایک بندے نے سوال کیا ہے کہ یار یہ بتاؤ ملک صاحب یہ کرونا کاٹتا کیسے ہے وہ اصل میں میں نے عثمان بزدار کی اوپر ویڈیو بنائی تو اس میں کسی نے تو یہ مجھے اچھا لگا ہے مزاق ہے چلے اچھا لگا ہے ٹھیک ہے اور یہ فکر ہے جو عثمان بزدار کے موں سے نکل گیا کہ یار یہ کرونا کیسے کاٹتا ہے مجھے بتایا جائے تو وہ بعد میں ایک لطیفہ بان گیا اخبار میں بھی آیا تھا انگلیش اخبار میں میں نے خود پڑھا تھا تو یہ ہوتا ہے اور پھر جب میں کوئی ایسی ویڈیو بناوں جس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہو تو پھر مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے حفظ و امان میں رہے ایک یہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جناب تم اپنی خیر مناؤ تم یہ کرو وہ کرو اس طرح کے تھریٹس بھی ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے بھی مجھے پھر رسپانس آتے ہیں دونوں طرح کے رسپانس اس میں آ جاتی ہے پھر جو عمران خان کے چانے والے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں جو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور آپ یقین کریں ابھی جب تنقید کرتے ہیں ہم ان کی بری گورنس کی وہ کر رہے ہوتے ہیں عمران خان کی ذاتی چیزوں کی نہیں کر رہے ہوتے عمران خان کی جتنی ذاتی چیزوں کا مجھے پتہ ہے نا فیملی ہمارا فیملی ٹرمز ہیں وہاں پہ اپنے علاقے میں تو وہ مجھے ان کے بالکل پرسنل چیزوں کا بھی پتہ ہے جن کا ہم کبھی ذکر کرنا مناسبی نہیں سمجھتے صرف وہ ذکر کرتے ہیں جن کا سب کو پتہ ہے اور اگر آپ پرسنل چیز میں میں سیتا وائٹ کا یا ٹیرین کا ذکر کر دوں تو یہ ایسی چیزیں جو سب کو پتہ ہے لیکن ان کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ذاتی طور پہ پتہ ہے جن کا وہ برا آنا وہ صرف ہمیں ہی پتہ ہے محلے دار ہونے کی وجہ سے پڑوسی ہونے کی وجہ سے تو وہ ایسی باتیں ہم نہیں کرتے ہم گوڈ گورنس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بندے تھا پتر بنو یہ کرو اور وہ کرو اور یہ غلط ہے آپ نے کیا یہ غلط کیا دوسرا کہیں شباز شریف کی طرف سے آتے ہیں کہ سر جی آپ شباز شریف کو بڑا اچھت رول کرتے ہیں لیکن اس میں پیار محبت ہوتا ہے ہم اس کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو یہی ٹائم ہے آگے آؤ آگے بڑھو یہ کرو وہ کرو ہم اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور میں عام طور پہ بڑے کول طریقے سے ویڈیو بناتا ہوں لیکن لیکن جہاں پاکستان کا ذکر آتا ہے مجھے بعد میں فیل ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ غصہ کر دی ہے اب جیسے آج کل مجھے غصہ آیا ہوئے ہیں یہ جو ہوابازی کا وزیر ہے چودری غلام سرور خان جس نے پاکستان کو بدنام کی ہے آپ یقین کریں اس کی اوپر میرا غصہ اتر ہی نہیں رہا ورنہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں کول رہوں اور کومنٹس کا بھی جواب جو ہے وہ میں کول طریقے سے دوں اور میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا پھر کچھ لوگوں نے میرا مزاق بڑھایا کہ جی آپ نے الٹی گنتی شروع کی تھی کہ جی آپ ساٹھ دن رہ گئے آپ پچاس دن رہ گئے آپ چالیس رہ گئے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حالات کے مطابق تفسرہ کر رہے ہوتے ہیں سارے جرنلسٹ سارے جو تجزیہ کار ہیں اب دیکھیں مثلا کاف لیگ نراز ہوئی ہے یا ایم کیوں نے نراز ہوئی ہے تو ہم فورا نہیں تجزیہ کریں گے کہ ان کے کتنے ایمینے ہیں اور اگر یہ اتنے ایمینے باہر نکلتے ہیں نرازگی میں تو ان کا یہ ہوگا تو وہ الٹی گنتی ہوتی ہے لیکن پھر حالات بدل جاتے ہیں اور ان نراز ہونے والوں کو ٹیلی فون آتے ہیں کبھی تم نے ایسا نہیں کرنا ابھی یہ کرو وہ پھر حالات بدل جاتے ہیں تو جیسے بادل دیکھ کے ہوتا ہے کہ آپ بارش ہوگی ہم بھی بادل دیکھ کے انتاظہ لگاتے ہیں کہ یہ سیاست میں یہ یہ ہو رہے لیکن کئی دفعہ بادل بغیر بینہ برسے بھی تو گزر جاتے ہیں نا اوپر سے تو ایسا یہی ہوتا ہے تو الٹی گنتی کا یہ حساب ہے اور میں نے آپ کو باقی سارے چیزیں بتا دی ہیں باقی زیادہ تر میں دیکھتا ہوں کہ میں نے ویسے آج تک کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جو کوئی میں نے ڈیلیٹ کی ہو کیونکہ میرا یہ ہے کہ جو بھی 50% زیادہ کمنٹ سا کر غلط آ جائے تو وہ ڈیلیٹ کر دو ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے جو ویڈیو ہے اس کی اوپر نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پرسنٹ جو ہے اپریسییشن ہوتی ہے دو یا تین یا چار پرسنٹ جو ہے نا وہ نیگٹیو کئی دفعہ آ رہے ہوتے ہیں تو باقی جو ہے نا وہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور جب آپ کمنٹس کرتے ہیں مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے یہ میں ویڈیو بناتا ہوں آپ مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور ایک بات میں ادھر آپ کو میں بتا دوں کہ میرے ویورز میں بھی بڑے شامل ہیں جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں جیسے جرمنی ہے امریکہ ہے نیوزی لینڈ ہے آسٹریہ ہے یوکے ہے اور سعودی عرب ہے میڈل ایسٹ ہے سارا یورپ ہے ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کو قسم سے بڑی فکر ہوتی ہے پاکستان کی ذرا سی بات ہو تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ سارے اس کے اوپر ویڈیو بنائیں اور مجھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں میں ادھر سے کئی لے رہے ہوتا ہوں کہ سار جی اس کے اوپر بنائیں اب ٹکٹ اتنے کا ہو گیا ہے ہم آ نہیں سکتے ہم کیا کریں غریب ہیں یہ وہ ہماری آواز اٹھائیں تو ہماری جو تھوڑی سی آواز ہے ہم اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہرحال ساری باتوں کے اوپر سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے اوپر کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اور آپ محسوس بھی کرتے ہیں آپ کئی دور مجھے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ شرپ پاکستان کے حوالے سے آپ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ واقعی میں ہو جاتا ہوں جذباتی تو آپ جناب ہمارے ساتھ رابطر میں رہیں اور کمنٹس کرتے رہیں ہمیں بڑا اچھا لگے گا آج بھی ہم آپ کو بالکل صبح صبح یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ساتھ ناشتہ بھی کر رہا ہوں آملیٹ کھالی ہے مجھے آملیٹ بہت پسند ہے اور جو میرا کام ہے آج کل وقالت کا وہ میرا پورا سٹاف ہے وہ دفتر میں موجود ہوتا ہے لیکن میں نہیں جاتا ہے میں آن لائن بکنگ کر رہا ہوں اور باقی کام سارا میرا جو ہے وقالت والا وہ لاہور ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں سارا چل رہا ہے تو یہ کچھ گفتگو تھی جو آپ سے کرنی تھی تو بعد انشاءاللہ مزید باتیں آپ سے کریں گے آپ کے کومنٹس کرنے کا پیار کرنے کا اور کئی بندے تو مجھے بابا جی آئی لاب یو آئی لاب یو بولتے ہیں اس کا بہت بہت سلام میں سب کو بولتا ہوں آئی لاب یو